ساتھیوں السلام علیکم میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک دفعہ آپ تمام حضرات یہ بتلائیں گے ہماری آڈیو اور ویڈیو آپ کو کلئر مل رہی ہے اگر آڈیو اور ویڈیو کلئر ہے تو ایک بار آپ لوگ جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آل کر لیجئے گا کل والے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا تی ایل ایم تی ایل ایم کو یعنی تیچنگ لرننگ مٹیریل اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا تدریسی وہ آموزشی مواد جس کا مطلب ہوتا ہے سکچن سہایق ساماغریب اگر آپ نے گیارہ نمبر ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ایک بار دیکھ لیجئے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیٹ ایٹ کے این نساب کے مطابق ٹوٹل تیس کوششن پوچھیں گے اور اس تیس کوششن میں سے پندرہ جو ہے وہ پیڑا گوجی سے ہوگا اور پندرہ جو ہے وہ آپ کے پیرا گراف سے ہوں گے ٹھیک ہے نہیں اور یہ کوششن سیٹ ایٹ میں پوچھا ہوا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا کوششن نمبر ون ہے پڑھنے کے دوران سب سے اہم ہوتا ہے یعنی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب سے اہم کیا ہوتا ہے آواز بلند پڑھنا مطن کے معنی کو سمجھنا مطن کے سب ہی لفظوں کو پڑھنا روانی سے پڑھنا کیا ہوتا ہے پڑھنے کے دوران دھیان دیجئے ساتھ سے لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے من کی بات کو صحیح صحیح لکھ پائیں اسی طرح پڑھنے کا مطلب ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یعنی جس عبارت کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو آپ سمجھت رہے ہیں تو پڑھنے کے دوران سب سے اہم یہ ہے کہ مطن کے معنی کو سمجھنا یعنی جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب کو آپ سمجھ رہے ہوں افشن بھی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر دو کوشن نمبر دو میں ہے تخلیقی مہارتیں ہیں سننا اور بولنا بولنا اور لکھنا پڑھنا اور لکھنا سننا اور پڑھنا دیکھئے ہم لوگوں نے پڑھا ہے ساتھیو کہ زبان کی مہارت زبان کی مہارت میں میں نے آپ کو بتایا تھا کی ٹوٹل چار مہارتیں ہیں کون کون سے L پلس S پلس R پلس W جس کو ہم لوگ L S R W سے کیا کرتے ہیں ڈیکوٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہوا L کا مطلب ہوا سننا S کا مطلب ہوا بولنا اور R کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور W کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ یعنی لکھنا یہ چار مہارتیں ہیں لیکن آپ کو پوچھا گیا تخلیقی مہارت یا اسی طرح پوچھا جاتا تعمیری مہارت دونوں کو وہی بولتے ہیں جسے ہندی میں بولتے ہیں رچ ناتمک کاوشل کیا بولتے ہیں رچ ناتمک کاوشل بولتے ہیں اب رچ ناتمک کاوشل کیا ہے دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے تو ساتھیو ہم اپنی بات کو دوسروں تک یا تو ہم لکھ کر پہنچائیں گے یا تو پھر ہم بول کر تو پہلا یعنی بولنا یعنی اسپیکنگ اور دوسرا لکھنا یعنی ایس پلس ڈبلو جو ہے نا یہ آپ کا کیا ہو جائے گا رچناتما کوشل یعنی تخلیقی مہارت یعنی تعمیری مہارت تو تخلیقی مہارت میں کیا آئے گا ساتھیوں بولنا اور لکھنا آئے گا چونکہ اس کے دوارہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تخلیقی مہارت کا ہی دوسرا نام کیا ہے تعمیری مہارت اور اسے ہی بولتے ہیں رچناتما کوشل یا ابھی ویکتک آتما کوشل بات سمجھ میں آگئی اور دوسرا جو دو بج گیا ہے یعنی L پلس R بج گیا ہے یعنی کی ساتھیوں کیا پڑھنا اور سننا یہ جو ہے نا پڑھنا اور سننا یہ ساتھیوں آتا ہے گرہ ناتما کوشل میں کس میں آتا ہے گرہ ناتما کوشل میں یہ آتا ہے گرہ ناتما کوشل کو اردو کے اندر بولتے ہیں تحصیلی مہارت یا پھر ہم بولتے ہیں آخذی مہارت ٹھیک ہے نا تو ہم سے پوچھا گیا تخلیقی مہارت تو تخلیقی مہارت آپ کا آفشن بی رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے بھاسا کوشل پڑھایا ہے زبان کی مہارت اس میں آپ دیکھ لیجئے کام میں نے اس میں ڈیٹیل میں بھی بتایا ہے چلیے اگلا کوشن ہے دو نمبر میں تین نمبر میں خلاصہ بیان کرنا ہو سکتا یعنی جب ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں تو وہ کب بیان کرتے ہیں یعنی جس کو ہم لوگ سمری بولتے ہیں جے تو وہ کب ہوتا ہے پڑھنے کے بعد کا کام پڑھنے سے پہلے کا کام لکھنے کے بعد کا کام لکھنے سے پہلے کا کام دیکھئے کوئی آپ نے سبق پڑھا اس کے بعد نہ خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تو خلاصہ بیان کرنا کیا ہوگا یہ پڑھنے کے بعد کا کام اسی لئے آپ کا آفشن اے کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن چار نمبر میں کوششن میں ہے کہ ساجدہ کسی کتاب کے عوراق یعنی ورق کی جمع عوراق عوراق کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے اس طرح وہ کیا کر رہی ہے یعنی کوئی کسی کتاب کو وہ پڑھ نہیں رہی ہے بلکہ اس کے صفحات کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے اس طرح وہ کیا کر رہی ہے تصویریں دیکھ رہی ہے سنجیدگی سے پڑھ رہی ہے کسی مخصوص چیز کی تلاش کر رہی ہے سرسری مطالعہ کر رہی ہے دیکھئے تصویریں دیکھنا کتاب کے ورق کو پلٹنے کا مطلب نہیں ہوتا اور پڑھنا تو وہاں پہ نہیں آگا بلکہ وہ کوئی مخصوص چیز کو تلاش کر رہی ہے اب کوئی ورق کو کیوں پلٹیں گے بھائی کچھ آپ کو کھوجنا ہو نہیں تو یہ آپ کا ہوگا آپسنسی جبکہ سرسری مطالعہ میں کیا ہوتا ہے کسی ایک پیرا گراف کو اوپر سے نیچے دیکھنا اسی لئے چار کا کیا ہوگا اور ایک بات یاد رکھیں کہ پیڈا گوجی میں جو آپ کا پوزیٹیو تھنکنگ والا آپشن ہوتا ہے وہی آپ کا رائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن پانچ نمبر میں ہے پانچ نمبر کوشن کہہ رہا ہے کہ ایک استاد اپنے طلبہ سے کسی ایسے واقعے کو تحریر کرنے کے لئے کہتا ہے جس میں انہیں غم حیرت یا خوشی کا تجربہ ہوا ہو واقعہ تحریر کرنے کے لئے استاد طلبہ کو کچھ معاون اشارے بھی دیتے ہیں جیسے واقعہ کب کہاں اور کیسے اور کس کے ساتھ پیش آیا وغیرہ وغیرہ ایسا کر کے استاد طلبہ کی کن صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لکھنے کی رفتار میں خوشکت تحریر میں یاد داشت میں اور تخلیقی تحریر میں دیکھئے مطلب یہ ہوا ہے کہ ایک واقعہ کو کوئی استاد لکھنے کہتا ہے اور واقعہ کے پورے ڈیٹیل میں جانے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں غم اور حیرت یا خوشی جو سب چیزیں آپ کو تجربہ ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو آپ بیان کیجئے دیکھئے آپ کسی چیز کو بیان کر رہے ہیں اگر اس کو تمام پہلووں کو آپ غور سے بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے ساتھ یہ تخلیقی یعنی کریٹیویٹی رچنات مک تو یہ تخلیقی تحریر میں یعنی اپنے سے آپ جو کر رہے ہیں اس میں یہ کیا کر رہا ہے ساتھی ہو اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے استاد ٹھیک ہے آفشن ڈی تخلیقی کیوں ہوگا اس لیے کہ جس چیز کو آپ نے محسوس کیا اسی کو آپ اپنے اس میں بیان کر رہے ہیں آفشن ڈی آپ کا رائٹ ہوگا اگلا کوشن چھے نمبر میں ہے ساجد نے اپنے دوست کو ڈوبنے سے بچایا ایک ساجد کا دوست تھا جو ڈوب گیا اور اس کو اس نے بچا لیا اور چھبیس جنوری کو اسے بہادری کا انام ملا کس کو ساجد کو پریسپل نے صبح کی اسمبلی میں اسے اپنا تجربہ بیان کرنے کے لیے کہا اس سے اس کی کس مہارت میں اضافہ ہوگا یعنی ساجد نام کا ایک ویکتی ہے انہوں نے اپنے دوست کو بچایا تو چھبیس جنوری کے دن اس کو انام ملا اور چھبیس جنوری میں جو صبح میں پریڈ ہوتا ہے اس میں بتایا گیا کہ تم اپنے تجربہ کو بیان کرو کہ تم نے اس کو کیسے بچایا تو یہ جو تجربہ بیان کرے گا تو اس میں اس کی کس مہارت میں اضافہ ہوگا سننے کی مہارت میں پڑھنے کی مہارت میں بولنے کی مہارت میں لکھنے کی مہارت میں دیکھئے تجربہ ہم بیان کریں گے تو اس میں سننا کہاں سے آئے گا نہیں نہ آئے گا اچھا اس میں پڑھنا آئے گا پڑھنا بھی نہیں آئے گا لکھنا اس میں آئے گا نہیں نہیں آئے گا یہ بھی نہیں آئے گا بلکہ بولنے کی مہارت میں کیا ہوگی اضافہ ہوگی آپ کا آفشن سی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا بلکل آسان کوششن ہے اور یہ سب کوششن پوچھا ہوا ہے چلیے دیکھتے ہیں سات نمبر میں ایک استاد لکھنے کا آغاز مخصوص موضوع پر غور و خوض سے کرتا یعنی کوئی خاص موضوع ہے اور اس پر غور و خوض سے وہ کرتا ہے یہاں مخصوص موضوع پر غور و خوض سے کیا مراد ہے آفشن اے میں ہے مجووزہ موضوع سے متعارف ہونا اور اس سے متعلق خیالات جمع کرنا دماغ میں بہت سی معلومات کا لانا موضوع کو سمجھنے کے لیے دماغ پر زور دینا صحت مند دماغ کے لیے یوگا کرنا دیکھئے ایک استاد ہے وہ کوئی خاص موضوع پر غور و خوض کر رہا تو جو خاص موضوع ہوگا اس کا تو ایک نقشہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا نا اسی کو بولتے ہیں مجووزہ موضوع سے متعارف ہونا یعنی جس چیز پر آپ غور و خوض کر رہے ہیں اس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اور اس سے متعلق خیالات آپ کو جمع کرنا اسی لیے ساتھ کا کیا ہوگا آپ کا آفشن اے رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن آٹھ نمبر میں ہے کہانی پڑھاتے وقت یہ کیا کہا جا رہا ہے کہانی پڑھاتے وقت چونتھے جماعت کی رابعہ کا سابقہ کسی غیر معنوس لفظ سے پڑھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے یعنی ایک رابعہ نام کی لڑکی ہے اور وہ کہانی پڑھا رہی ہے اس وقت کوئی ایسا لفظ اس کے آ جاتا ہے جس کا وہ معنی نہیں جانتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے آفشن اے میں ہے لفظ کو نظر انداز کرے بی میں ہے سیاق کے مطابق اس کا معنی قیاس کرے اور ڈی سی میں کسی سے اس لفظ کا معنی پوچھے اور ڈی میں ہے لوگت میں اس لفظ کا معنی دیکھیں دیکھئے اگر ہم نظر انداز کر دیں گے یعنی اس لفظ کو چھوڑ دیں گے تو کب تک چھوڑیے گا ایسا نہیں کرنا ہے لوگت میں ہم ڈائریکٹ لوگت نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں کر کے سیکھنا آئی ساتھ کی ہو بلکہ ہم اس کو سیاق کے مطابق اس کا معنی قیاس کریں گے سیاق کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے پیچھے سے ہم اس کا معنی پتا کرنے کی کوشش کریں گے آگے پیچھے پڑھئے گا تو آپ کو اس کا معنی پتا چل جائے گا اسی لئے آٹھ کا کیا ہوگا آپ کا آفشن بھی رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں نو نمبر میں نو نمبر میں ہے کہانی سنانا تدریس کا ایک طریقہ ہے جو آموزگاروں کی ڈاٹ ڈاٹ میں اضافہ کرتا ہے دیکھیں کہانی سنانے ایک طریقہ تدریس کا حصہ ہے اور کہانی سنانے سے جو آموزگار ہے یعنی جو ادھیگم کرتا ہے اس میں کیا بڑھوتی ہوتی ہے صرف بولنے کی مہارت میں پڑھنے اور لکھنے کی مہارت میں سننے اور بولنے کی مہارت میں صرف سننے کی دیکھیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کیول شبد آ جائے یا اردو کے اندر صرف شبد آ جائے اس کو کاٹ دیجئے گا تو اے والا بھی کٹ جائے گا ڈی والا بھی کٹ جائے گا چونکہ دونوں میں صرف اور صرف یہاں پر آ گیا اب آپ کا بچہ بی اور صرف کہانی جب سنائی جاتی ہے تو اس میں زبان جو ہے ایک مکمل اکائی کے طور پر موجود ہوتی ہے ساتھی ہو کہانی سنانے کا تدریس کا طریقہ جو آموزگاروں کی قسمیں اضافہ کرتا ہے لکھنے میں کہانی سننے سے اضافہ نہیں ہوگا آپ کے تو بی والا بھی کٹ جائے گا تو بچے گا سننے اور بولنے میں چونکہ جب آپ کہانی سنیں گے اور پھر سنائیں گے تو اس میں آپ کے سننا اور بولنے کا وکاس ہوگا آپ کا رائٹ ہو جائے گا نو نمبر کا اگلا کوشن ہے دس نمبر میں زبان کی مہارتوں کو بہتر طور پر سیکھا جا سکتا ہے یعنی جو زبان کی مہارت ہے بھاسا کوشن ہے اس کو اچھے لیبل پر کس طرح سیکھ سکتے ہیں چیلنج سیپ پر اور میکیناکی مشک کے ذریعہ محض تحریری امتحان اور تفویزات کے ذریعہ جب انہیں الگ پڑھایا جائے یعنی ایک وقت پر ایک مہارت اگر چاروں مہارت کی تدریس مربوط طریقہ سے ہو دیکھیں دھیان دیجئے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ زبان کی جو مہارتیں ہیں یعنی چار مہارت جس کو میں نے بتایا آپ کو ل ایس آر ڈبلو تو یہ جو چاروں مہارت ہے اس کو کیسے آپ بہتر ڈھنگ سے سیکھ سکتے ہیں دیکھیں محض کا مطلب ہوتا ہے اردو میں صرف ہے تو اس لیے یہ والا بھی آپ کا کر جائے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف نیگیٹی ورڈ ہے جب انہیں الگ پڑھایا جائے یعنی ایک وقت پر ایک مہارت مطلب یہ ہوا کہ ایک سال آپ کو صرف سننے کے لیے دوسرے سال صرف بولنے کے لیے تیسرے سال صرف پڑھنے کے لیے اور چوتھے سال صرف لکھنے کے لیے ایسے کر کے سکھایا جائے گا تب نہیں اس طرح تو تب تو پتا جالا کہ کبھی کوئی زبان سکھی نہیں پائے گا مہارت ہوئی نہیں پائے گا یہ والا بھی آپ کا کٹ جائے گا اگر چاروں مہارت کی تدریس مربوط طریقہ سے ہو مربوط طریقہ کا مطلب ہے کہ یہ چاروں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑے ہیں اسی لیے آپ کا افشن ڈی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کرمبد طریقہ سے اگلا کشن اگلا کشن ایک گیارہ نمبر میں کوئی ایک زبان ڈوٹ ڈوٹ رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے ہاں اس میں تھوڑا رد و بدل ہو سکتا ہے رسم الخط کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں لی پی تو کسی بھی بحثہ کو کسی لی پی میں لکھ سکتے ہیں کیا محدود رسم الخط میں تمام رسم الخط میں تین میں ایک میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایک زبان کو آپ کسی بھی رسم الخط میں لکھ سکتے یعنی تمام رسم الخط میں لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہوگا افشن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا بس سمجھ میں آگئی ہے چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بارہ نمبر میں ڈس گرافیا یہ آپ کے عدیگم اشکتتہ سے ہے یعنی جو دشواریاں ہیں اس سے متعلق ہے ڈس گرافیا سے کیا مراد ہے گننے میں ناقابلیت آوازوں کی شناخت نوپانا غیر واضح لکھائی آوازوں کی شناخت نوپانا دیکھیں گننا یعنی یہ تو حساب میں آئے گا علم ریاضی اور علم ریاضی میں جو دکت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈس کیل کولیا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہوگا نہیں آپ کا گراف سے ڈس گرافیا بنا ہے اور ساتھوں یہ لکھنے سے سمبندی دکت کو بولتے ہیں اس لئے غیر واضح لکھائی یعنی صاف نو لکھنا یہ ڈس گرافیا میں ہوگا آفسن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں تیرہ نمبر میں زبان کی آموزش کے عمل میں طلبہ تلفز میں اعتماد کی کمی محسوس کرتے ہیں یعنی بچہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو ادائیگی ہے اس میں اس کو بھروسہ نہیں ہوتا وہ کمی کو محسوس کرتا ہے اس خامی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے فوری طور پر غلطیوں کی اصلاح کی جائے کلاس روم با آواز بلند پڑھوایا جائے کھیل جیسی سرگرمیاں منعقد کی جائیں جہاں طلبہ کو ایک دوسرے سے باتچیت کا موقع ملے فوری طور پر غلطی کی اصلاح کی جائے دیکھئے دھیان دیجئے مطلب اس کے اندر اس کو اعتماد نہیں ہے یعنی بھروسہ نہیں ہے تو اس پر ہم کیسے کابو پا سکتے ہیں اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں اگر ہم بچے کو ایک دوسرے کے ذریعہ بات کرنے کا موقع دیں اور کھیل کھیل کے ذریعہ سکھائیں تو اس میں ساتھ اس کے اعتماد جو ہے جو کمی ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ کا افشن سیکھا ہوگا رائٹ ہوگا اگلا کوشن دیکھتے ہیں چودہ نمبر میں پڑھنا سیکھنے کی ضروری شرط نہیں ہے پڑھنا سیکھنے کی ضروری شرط نہیں ہے کیا شرط نہیں ہے افشن اے میں ہے حوالوں سے بھرپور مواد بی میں ہے قیمتی کتاب سی میں ہے پڑھنے کے باوجود مواقع اور ڈی میں ہے زبان کے متعارف جملے اور بناوٹ کا استعمال مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہو کہ آپ بہت مہنگی ایک اقلاق کی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو پڑھنا سیکھنے کے لیے ضروری شرط نہیں ہے یعنی قیمتی کتابوں کا ہونا ضروری یہ نہیں ہے جو نہیں ہے وہی بتانا ہے تو افشن بی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن پندرہ نمبر میں ہے زبان کی طفل مرکوز جماعت کی خصوصیت ہے معلم ہدایت دیتا ہے اور طلبہ سے امید کرتا ہے کہ وہ ہدایت پر عمل کریں معلم ہر دن جانچ کا منصوبہ بناتا ہے طلبہ پروجیکٹ تیار کرنے والے انفرادی طور پر کام کرتے ہیں طلبہ تکثیری ذہانت والے کاموں کے ذریعہ طلبہ حدف زبان میں تعملات کرتے ہیں طفل مرکوز یعنی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بال کیندریت کیا بولتے ہیں بال کیندریت تو بال کیندریت سے مراد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ لینا ہے جے طفل مرکوز جماعت کی خصوصیات کیا ہیں دیان دیجئے گا ساتھیوں طفل جماعت مرکوز کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہم بچے کو کلاس روم میں شامل کریں اور کلاس روم میں کب شامل ہوگا جب بچے تعملات کریں گے یعنی ایک دوسرے کے کنیکٹ میں آئیں گے یعنی ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں گے طلبہ تکثیری ذہانت مطلب بہت بہاسک ہوتے ہیں اس لئے ان کو تکثیری ذہانت والے کاموں کے ذریعہ حدف زبان یعنی جس زبان کو وہ سیکھنا چاہ رہا اس میں تعملات کرنے کا موقع ہم دیں تو آپشن نمبر ڈ جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا پندرہ کا اب اگلا کوششن ساتھیوں نہیں ہے اگلے میں جو ہے آپ کو پندرہ جو ہے وہ آپ کو چھانٹ کر لکھنا ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جب پیرا گراف آئے گا تو ایسے کوششن کو حل کرنے سے پہلے ہم پہلے پیرا گراف نہ پڑھ کر ہم پہلے پڑھیں گے ساتھیوں کیا کوششن کو تو دیکھیں کوششن کیا کر رہا گر جگ میں سورج نہ ہوتا تو پودے نہیں پنپتے مرغ باغ نہ دیتے رات ہی رات ہوتی دن نہ نکلتا اوپر کے سب یعنی سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا چلیے دیکھتے ہیں کوششن میں آپ کو انسر چھپا ہوتا چھپا ہوا ہے جے سولہ نمبر کوششن کا آپ کو انسر بتانا ہے اگر نہ ہوتا سورج جگ میں دن ہی کہاں نکلتا یعنی دن بھی نہیں نکلتے مرغ بھی سوتا ہی رہتا بانگ کبھی نہ دیتا یعنی مرغ بھی سوتا رہتا بانگ کبھی نہ دیتا کبھی فلک پر گھٹا نہ ہوتی کبھی نہ بارش ہوتی بارش کا موسم نہ ہوتا کیسے کوئل گاتی اب آپ دیکھئے اس کا انسر آپ کو پتا تل جائے گا گر جگ میں سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا پودے نہیں پنپتے بلکل صحیح بات ہے مرغ بانگ نہ دیتے یعنی مرغ سوتا ہی رہتا رات ہی رات ہوتی دن نہ نکلتا یہ بلکل صحیح ہے تو اس لئے آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا سولہ کا اگلا کوشن دیکھتے ہیں سترہ نمبر میں ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا ساتھیو اور یہ پوچھا ہوا کوشن ہے اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی تو کیا ہوتا مور ہرگز نہیں ناچتا آم ہرگز نہیں پکتے موسم ہرگز نہ بدلتے کوئل ہرگز نہیں گاتی یعنی سورج میں گرمی نہ ہوگی تو کیا ہوگا دیکھتے ہیں آپ کو مل جائے گا جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے وہاں سے آگے بڑھیں گے تو ہمیں مل جائے گا دیکھیں دیان دیجئے اگر نہ ہوتا سورج جگ میں پودے کہاں پنپتے سورج میں گرمی نہ ہوتی آم کہاں سے پکتے سورج میں اگر گرمی نہ ہوگی تو کیا ہوگا آم کہاں سے پکتے یعنی آم نہیں پکتے تو اب دیکھئے اگر سورج میں گرمی نہ ہوتی تو کیا ہوتا ساتھیوں آم ہرگز نہیں پکتے آپشن نمبر بیس سترہ کا آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن اٹھارہ میں اگر مہتاب مہتاب مہنے چاند روشن نہ ہوتا تو پودے نہیں پنپتے موسم بدلتے ہی رہتے موسم کبھی نہ بدلتے آم ہرگز نہیں پکتے اگر مہتاب روشن نہ ہوتا اب اس کا کیا ہوگا اٹھارہ کا دیکھئے آپ کو ساتھیوں مل جائے گا دیان دیجئے اگر نہ ہوتا سورج جگ میں پودے کہاں پنپتے سورج میں گرمی نہ ہوتی آم کہاں سے پکتے مہتاب روشن نہ ہوتا موسم کہاں بدلتے کیا ہوتا موسم ہی نہیں بدلتا اگر مہتاب روشن نہ ہوتا یعنی چاند تو اب دیکھئے آپ کا مل گیا اگر مہتاب روشن نہ ہوتا تو پودے نہیں پنپتے موسم بدلتے ہی نہیں موسم کبھی نہ بدلتے آم ہرگز نہ بدلتے تو اٹھارہ نمبر کوششن کا ساتھیوں کیا ہوگا موسم کبھی نہ بدلتے ٹھیک ہے نی موسم کبھی نہ بدلتے آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا چلیے اگلا کوششن آسمان کا مترادف ہے آسمان کا مترادف یعنی پریائے واشی پلک جھٹک ملک اور فلک تو آسمان کا مترادف ہوتا ہے فلک فلک کی معنی بھی ہوتا ہے آسمان آفشن نمبر ڈ اگلا کوششن ہے مہتاب کا معنی ہے سورج چاند تارے اور موسم بیس نمبر تو مہتاب کا معنی ہے چاند ٹھیک ہے آفشن بی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن آفتاب کی زد ہے آفتاب کا الٹا یعنی ویلوم شبد آسمان آبتاب ماہتاب تارے آفتاب کا معنی ہوتا ہے سورج ساتھیو اور اس کا الٹا ہوتا ہے ماہتاب یعنی چاند آفشن نمبر آپ کا سی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ساتھیو ہے اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے مور ہونا چاہیے موسم ہونا چاہیے سورج ہونا چاہیے کوئل تو اس نظم کے اندر کس کی خصوصیت ویان کی گئی ہے سورج کی تو اس نظم کا عنوان کیا ہونا چاہیے تو سورج ہونا چاہیے ٹھیک ہے آفشن نمبر سی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں آگے میں ساتھیو اور آپ سے پوچھا گیا ہے یہ ایک پیرا گراف ہے پیرا گراف میں کہا جا رہا ہے کہ مندرجہ زیل عبارت کو پڑھئے اور دیئے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجئے یہ پیرا گراف ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پیرا گراف کو پڑھنے سے پہلے کوششن کو پڑھ لیں گے اس کے بعد تب ہم آگے بڑھیں گے چلیے دیکھیں چار مینار کی تعمیر کس نے کروائی ابو الحسن تانا شاہ محمد قطب شاہ عبداللہ قطب شاہ محمد قلی قطب شاہ کس کے بارے ہیں پوچھا جا رہا ہے چار مینار کی تعمیر کے بارے میں تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوگا شہر حیدر آباد ریاست تلنگانہ کا صدر مقام ہے یہاں کئی تاریخی قدیم اور خوبصورت عمارتیں ہیں ان میں سے ایک عمارت چار مینار ہے محمد قلی قطب شاہ نے اسے پندرہ سو اکان نبے میں تعمیر کروایا کس نے کرایا محمد قلی قطب شاہ نے ہے نا تو چار مینار کس نے تعمیر کرایا بھائی تو آپ کا ہو جائے گا چار مینار ابو الحسن تانا شاہ غلط محمد قطب شاہ غلط عبداللہ قطب شاہ غلط تو محمد قلی قطب شاہ یعنی آفشن ڈ ٹھیک ہے اگلا کوشن چار مینار کی تعمیر کس سن میں ہوئی تھی پندرہ سو تیران نبے پندرہ سو اکان نبے سولہ سو اکان نبے اور سولہ جے انیس سو تریسٹھ تو ساتھیوں پندرہ سو اکان نبے میں ہوئی تھی آفشن بی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن پچیس نمبر میں ہے سالار جنگ میوزیم کے مقابل کون سی عمارت ہے اسٹیٹ سینٹرل لائبریری عدالت عالیہ دواخانہ عثمانیہ اور برلا مندر کیا سالار جنگ میوزیم کے مقابل پوچھا جارہا ہے تو اس کوشن کو حل کرنے کے لیے ہمیں پھر پیراگراف کو پڑھنا ہوگا تب ہم پتا چلے گا دیکھئے پندرہ سو اکان نبے میں تعمیر کروایا چاروں جانیب چار بڑی خوبصورت کمانے ہیں سحن کے چھت پر ایک مسجد اور خانقہ ہے موسیٰ ندی کے دائیں جانیب سالار جنگ میوزیم ہے کہاں پر ساتھیو موسیٰ ندی کے دائیں جانیب کیا ہے سالار جنگ میوزیم ہے اس میوزیم کا شمار دنیا کے مقبول ترین اجائب گھروں میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نہے سالار جنگ میوزیم کے مقابل اسٹیٹ سینٹرل لائبریری ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کوشن کا بھی انسر آپ کو مل جائے گا کہ سالار جنگ میوزیم کے مقابل میں کون سی عمارت ہے تو آپ کا اسٹیٹ سینٹرل لائبریری یعنی آفشن اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا پچیس کا اگلا کوشن گمبت قطوب شاہی کی عمارتیں ہیں پرشکو پرفریب اور پرخوب اور پرتکلف قطوب شاہی کی عمارت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو چھبیس کا آپ دیکھئے آپ کو اس کا انسر پتا چل جائے گا جی چلیے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے نا اس سے آگے سے پڑھیں گے شہر حیدر آباد کے مغرب میں چھے میل کے فاصلے پر قلعہ گلکنڈا واقع ہے یہ ایک پہاڑ کی چٹان پر واقع ہے اس قلعہ کے قریبی ہفت گمبد واقع ہے جو قطوب شاہی خاندان کے مقبرے ہیں یہ بڑی ہی پرشکو عمارت ہے کیسی ہے پرشکو یعنی خوبصورت عمارت ہے تو دیکھتے ہیں اس کا ہو جائے گا ساتھ کیوں کیا ہو جائے گا گمبد قطوب شاہی کی عمارتیں ہیں کیسی ہیں تو آپ کا ہو جائے گا اپشن اے یعنی پرشکو ٹھیک ہے چھبیس کا اگلا کوشن دیکھتے ہیں ستائیس میں موسیٰ ندی کے دائیں جانب واقع ہے موسیٰ ندی کے دائیں جانب کیا ہے غزوہ خانہ افضل جنگ قطوب خانہ سالار جنگ میوزیم تو دیکھیں موسیٰ ندی کے دائیں جانب اب پڑھیں گے پیرا گراف چونکہ ختم ہو گیا ہے اب اوپر سے پڑھئے گا آپ کو مل جائے گا دیکھیں یہاں پر موسیٰ ندی کے دائیں جانب سالار جنگ میوزیم ہے کیا ہے سالار جنگ میوزیم ہے تو آپ کو اس کا مل جائے گا کہ موسیٰ ندی کے دائیں جانب کیا ہے ساتھ کیوں غزوہ خانہ افضل گنج قطوب خانہ تو سالار جنگ میوزین یعنی آفشن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا ستائیس کا اگلا کوششن ہے قلعہ گلکنڈا واقع ہے سطح زمین پر پہاڑ کے اطراف پر پہاڑ کے چٹان پر پہاڑ کے نیچے اٹھائیس نمبر کوششن تو یعنی قلعہ گلکنڈا کہاں پر واقع ہے پیرا گراف میں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ساتھیو آپ کو پتا چل جائے گا کہ قلعہ گلکنڈا کہاں پر واقع ہے دیان دیجئے شہر حیدر آباد کے مغرب میں چھ میل کے فاصلے پر قلعہ گلکنڈا واقع ہے یہ ایک پہاڑ کی چٹان پر واقع ہے کہاں پر ہے پہاڑ کی چٹان پر ہے تو اب چلیے آگے دیکھتے ہیں قلعہ گلکنڈا کہاں واقع ہے سطح زمین پر جے اٹھائیس کا ساتھیو کیا ہوگا اس کے بعد پہاڑ کے اطراف پر پہاڑ کے چٹان پر تو کیا ہو جائے گا پہاڑ کے چٹان پر افشن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے انہتیس نمبر میں اس میوزیم کا شمار دنیا کے مقبول ترین میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے چڑیا گھروں میں اجائب گھروں میں سینیما گھروں میں ان میں سے کوئی نہیں جب آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پہ ملے گا اجائب گھر چونکہ میوزیم کو ہی اجائب گھر بولتے ہیں افشن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا انہتیس کا اگلا کوشن ہے تیس نمبر میں جنوب کا معنی ہوتا ہے جنوب جی ڈککن ہوتا ہے معنی پورب ہوتا ہے کشتی ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے دیکھیں جنوب جو ہے ساتھ جو اس کے معنی ساؤتھ کو بولتے ہیں جنوب یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں دککن کے افشن اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا تو یہ تیس کوشن جو ابھی میں نے آپ کو کرایا اس میں آپ کا کتنا سہی ہوا ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے اور آج کا یہ شیسن آپ کو کیسا لگا ساتھی ہو ایک بار یہ بھی بتائیں گے اور ایک اہم جانکاری آپ کو دے دوں کہ سیٹ ایٹ کا جو ہے نا چونتھا ساتھیوں آن لائن ٹیسٹ بہت جلد لگنے والا ہے اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آج ہی جی ایس آن لائن کا اپلیکیشن ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے نیچے ڈسکپسن میں نے دے دیا ہے وہاں پر سیٹ ایٹ اور اردو اور پلس ہندی کا بیچ آپ لے لیں آپ ٹیسٹ میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی اگر آپ کو نوٹ سے چاہیے تو ہمارے اس نمبر پہ یا پھر اس والے نمبر پہ یا پھر اپلیکیشن پہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے بھی نوٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ملتا ہوں پھر آپ سے نیکس ٹائم نیکس ٹوڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیال رکھیں گے تھانکیو شکریہ بہت بہت شکریہ